اسلام علیکم جی آج ہم جو ہے وہ کلاس ایتھ کا چپٹر ٹو کی ایکسرسائز کریں گے ایکسرسائز ٹو پوائنٹ ٹری ایکسرسائز ٹو پوائنٹ ٹری میں آپ سکیر روٹ فائنڈ کرنے کے بارے میں پڑھو گے سکیر روٹ فائنڈ کرنے کے آپ کے پاس ہوتے ہیں ٹو میتھرڈ سکیر روٹ بائی پرائی فیکٹرائزیشن میتھرڈ اور سکیر روٹ بائی ٹی وی این میتھرڈ جو کوسسن نمبر ون ہے اس کا پارٹ ون وہاں پہ آپ نے سکیر روٹ فائنڈ کرنا ہے پرائی فیکٹرائزیشن میتھرڈ سے پرائی فیکٹرائزیشن میتھرڈ آپ کے پاس ہوتا ہے دا پروسس آف رائٹنگ نمبر انٹو ایٹ فیکٹرز اس کال پرائی فیکٹرائزیشن فیکٹر ہوتا ہے وہ نمبر جو کیون نمبر کو اگزیکٹلی ڈیوائیڈ کر دیتا ہے اب سب سے فرس قویسن ہے آپ کے پاس سیون ایٹی فور سیون ایٹی فور کے اب آپ نے جو ہے وہ اس کے پرائی فیکٹرائزیشن میتھرڈ سے اس کا سکیر روٹ فائنڈ کرنا ہے سب سے پہلے سیون ایٹی فور کا آپ ڈیویین میتھرڈ سے اس کے جو ہے وہ فیکٹرز فائنڈ کرو گے کہ سیون ایٹی فور کے فیکٹرز کون کون سے آتی ہیں یہ پروسس آپ کے پاس ڈیویین میتھرڈ کہلاتا ہے فیکٹرز فائنڈ کرنے کے لئے سیون ایٹی فور اب دیکھیں یہ کس پہ ڈیوائیڈ ہوگا لازٹ پہ اس کے دیکھیں 4 آہ رہا ہے 4 جو ہے which is even number تو کسی بھی نمبر کے لازٹ پہ اگر 0 آ رہا ہو یا کوئی even نمبر آ رہا ہو that means وہ 2 پہ ڈیوائیڈ ہو چاہتا ہے اب سب سے پہلے آپ 7 کو ڈیوائیڈ کرو گے 2 3's are 6 یہاں پہ آپ کے پاس 1 remainder رہے گا 7 8 ملے گا تو 18 من جائے گا 2 9's are 18 اور جب آگے 4 4 ڈیوائیڈ کریں گے تو 2 2's are 4 سیم اسی طرح اب 3 92 کو آپ نے ڈیوائیڈ کرنا ہے لازٹ والا نمبر چیک کر لیا کریں گی کیسے پتا چلے گا یہ بھی کس پہ ڈیوائیڈ ہوگا 2 آ رہا ہے پھر even number آئے گا that's mean یہ number 2 پہ ڈیوائیڈ ہو جانا چاہیے اب سب سے پہلے آپ نے 3 کو ڈیوائیڈ کیا تو 2 1's are 2 یہاں پہ آپ نے اس کے ساتھ 1 ملائے 2 9's are 18 اگر 2 کیونکہ 19 بن گیا نا تو 2 9's are 18 کریں گے 1 بچ جائے گا 2 6 are 12 اگر 196 کو جب آپ پھر 2 پہ ڈیوائیڈ کرو گے تو 98 آ جائے گا 2 9's are 18 1 اس کے ساتھ بنے گا تو 2 8's are 16 اب پھر جو ہے وہ 98 کو جب آپ ڈیوائیڈ کرو گے 2 پہ تو آپ کے پاس آ جائے گا 49 پھر 49 اور کسی پہ ڈیوائیڈ نہیں ہوتا صرف 7 پہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے 7 7's are 49 اور 7 1's are 7 یہ اس کے بن گئے اس کے فیکٹرز اب آپ لیکھو گے 7 84 is equal to 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 7 multiply 7 ان سارے فیکٹرز کو جب آپ آپس میں multiply کرو تو آنسر آپ کے پاس آنا چاہیے 7 84 ٹھیک ہے 7 84 مطلب یہ ایک چیک کرنے کا میتھڈ ہوتا ہے کہ اگر آپ چیک کرنا چاہو کہ 7 84 کے فیکٹرز آپ کے پاس ٹھیک آئے ہیں یا کوئی مسٹیک نہیں ہوئی تو ان سارے فیکٹرز کو آپ multiply کر کے چیک کر سکتے ہیں اب کیونکہ آپ نے سکیئر روٹ فائنڈ کرنا ہے تو آپ اس کے جو فیکٹرز آپ نے بنائے تھے اور یہ جو نمبر تھا دونوں کے لیفٹ اور رائٹ سائٹ پہ کیا apply کر دیں گے سکیئر روٹ apply کر دیں گے یہ 7 84 کے آپ نے اس سائٹ پہ بھی سکیئر روٹ apply کیا اور اس سائٹ پہ بھی سکیئر روٹ apply کیا پھر یہ جو سیم نمبرز آ رہے تھے یہ 2 multiply 2 اس کو میں نے جو ہے وہ پیر کی فارم میں لکھ دیا exponent کی فارم میں لکھ دیا یہ 2 multiply 2 تھا جب اس کو exponent کی فارم میں لکھیں گے تو 2 کے پار کیا آ جائے گا 2 exponent آپ کو پتہ ہے کہ اس کی بے آپس میں جو ہے وہ یہ کیا ہو جاتی ہے powers آپس میں add ہو جاتی ہیں 2 multiply 2 کریں گے تو 2 کے پار 2 پھر 2 multiply 2 کریں گے تو 2 کی پار 2 آ جائے گا پھر 7 multiply 7 کریں گے تو 7 کی پار 2 آ جائے گا اوکے اب سکیئر روٹ سب پہ جو ہے وہ الگ الگ apply کر دیں گے اس کی اوپر سکیئر روٹ الاغل اپلائے کر دیں گے اس کی اوپر سکیئر روٹ سیپلٹ کر دیا اس کی اوپر سکیئر روٹ سیپلٹ کر دیا اب سکیئر روٹ کی ویلیو ہوتی ہے آپ کے پاس ون بائی ٹو یہ جو سکیئر روٹ کا میں نے سیمبل یہ والا سائن لگایا اگر اس کو آپ ہٹا کے یہاں پہ ون بائی ٹو بھی لکھ دو تو وہ ایک ہی چیز کو شو کرتا ہے اس کی ویلیو جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے man when to میں اس کی renowned کو ہٹا کے یہاں پھر اس کیFirst کی کا لگا دی mailی ویلیو لگا دی اگر یہاں پھر آپ ڈائریکٹ بھی اس کو Cutت کرنا چاہوا تو آپ کر سکتے ہیںaf Graham b producers inefact کے البلکی ویلیو ہٹا کے یہاں پر میں نے کیا لکھا ون بائی توب یہاں پھر اس کے ویلیو کہا tempo کے میں نے کیا لکھا ون بائی toب یہاں Dial accounted اور یہاں ڈاSp آپ اس میں کٹ کر دیں گے اور یہ 2 اس 2 کو کٹ کر دے گا باقی آپ کے پاس یہاں پہ صرف رہ جائے گا 2 ادھر رہ جائے گا 2 اور ادھر رہ جائے گا 7 اگر یہ آپ چیک کرو تو یہ تینوں آپ کے پاس prime numbers آئے ہیں prime numbers وہ numbers ہوتے ہیں جو صرف خود پہ ہی divide ہوتے ہیں یہاں پہ 1 ان کو divide کرتا ہے اب ان سارے تینوں numbers کو آپ آپ اس میں multiply کرو 7, 2's are 14 14, 2's are 28 تو 7, 84 کا جو square root آپ کے پاس آیا وہ کیا آگیا آپ کے پاس 28 آگیا سیم اسی طرح آپ آگے question number 2 کرتے ہیں question number 2 ہے آپ کے پاس one two two five one two two five کے اپنے سب سے پہلے division matters سے اس کی factors بنانے ہیں یہ division matters سے اس کی factor بنائے ہیں تو آپ کے پاس factors میں answer آیا five multiply کیونکہ last پہ آپ دیکھیں five آ رہا ہے تو جس کے last پہ five آ رہا ہو یا کوئی zero آ رہا ہو تو وہ number صرف five پہ divide ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ five آ رہا ترسمی five پہ divide ہوگا آگے two fourteen five آیا تھا یہ بھی جو ہے وہ اس کے last پہ بھی five آ رہا تھا تو یہ بھی number five پہ divide ہوگا پھر forty nine آ گیا پھر seven sevens are forty nine اور seven ones are seven یہ اس کے آگے factors پھر دونوں سائٹ پہ square root apply کیا پھر جو same number آ رہا تھا ان کو آپ اس میں کیا بنا دیا آپ نے pair بنا دیا یہ pair بن گیا اور آگے seven کا آپ نے بنا دیا pair اس کا pair بن گیا پھر جو ہے وہ یہاں پہ اس طرح میں نے square root separate apply کر دیا five کی part two کی اوپر square root separate اور اس کی اوپر square root separate ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی value کیا ہوتی ہے one by two اس کے root کی value یہاں پہ بھی کیا ہوگی one by two تو یہ two آپ direct اس سے بھی کر سکتے ہو جیسے میں نے اوپر یہ والا ایک step میں مزید جو ہے وہ اس میں add کیا تھا آپ اس step add کر کے بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو direct یہاں پہ two اس کے root سے بھی cut کر سکتے ہو یہ two اس کے root سے cancel ہو جائے گا یہ two اس کے root سے cancel ہو جائے گا اور باقی آپ کے پاس رہا تھا ہے گا five multiply seven seven five's are thirty five تو one two to five کا square root آپ کے پاس کیا آ گیا thirty five اوکے اب آگے دیکھیں question number three question number three ہے آپ کے پاس two eight zero nine اب two eight zero nine یہاں پہ اگر آپ اس کے devine matter سے اس کے جب آپ جو ہے وہ factors بنائیں گے تو two eight zero nine last پہ اس کے آ رہا ہے three three آ رہا ہے odd number آ رہا ہے اب three کو یہاں تو یہ جو ہے وہ three پہ ڈیوائیڈ ہونا چاہیے لیکن جب میں نے اس کو three پہ ڈیوائیڈ کر کے چیک کیا تو یہ three پہ ڈیوائیڈ نہیں ہوتا یہ اور کسی نمبر پہ ڈیوائیڈ نہیں ہوگا یہ صرف 53 پہ ڈیوائیڈ ہوگا ٹھیک ہے 53 کو 53 ٹائم جو ہے وہ جب آپ ملٹیپلائے کروگے تو answer آپ کے پاس آ جائے گا two eight zero nine پھر 53 ones are 53 ٹھیک ہے یاد دکھئے گا کہ two eight zero nine کسی نمبر پہ ڈیوائیڈ نہیں ہوتا two three four جو ہے وہ last place کے odd نمبر آ رہا تھا nine that's mean اس کو two پہ ڈیوائیڈ ہونا sorry three پہ ڈیوائیڈ ہونا چاہیے تھا یہاں پھر یہ seven پہ ڈیوائیڈ ہو سکتا تھا لیکن یہ نہ تو three پہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے نہ seven پہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے یہ صرف 53 پہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے اب two eight zero nine کو جب آپ نے ملٹیپلائے کیا تو 53 ملٹیپلائے کیا آ گیا 53 پھر سکیر روٹ اپلائے کیا 53 کا آپ نے پیر بنایا پھر یہ والا two اسکیر روٹ سے کینسر ہو جائے گا اور یہ two eight zero nine کا سکیر روٹ آپ کے پاس آ جائے گا 53 اس پارٹ کے باقی کوسٹن جو ہے وہ آپ لوگ کرنے کی کوشش کیجئے گا